اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمدللہ اللذی لم يتقص صاحبتا ولا ولدا ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولی جم من دلے وکبر تکبیرا السلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم و حمد وعی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنة اللہ علی عدائه مجمعین اما آباد فقط وعلى اللہ الحکیم فی کسابه الكریم وَهُوَا اصدقل الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا عدل انسان این من الدعر لم يكن شئی مذکورا انا خلقنا الانسان من نتبتنا مشاج نبتلیه فَجْعِنَّاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا عَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا باروا دیکھا رہے اللہ سورِ حَلَطًا مِن افتدائی تین آئتوں مِن انسان کی ابتداء اس کی حقیقت اور اسے کس طرح جانا ہے ان تین امور کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کرا رہا ہے حَلَطًا دَعَلَى الْإِنسَانِ عِيْنُ مِّنَتْ جَحْرِ الْأَمْجِكُنْ شَيْنَا مَدْبُورًا کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ قابلیت ذکر شئی نہ تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُشْبَتِ نَوْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ہم نے انسان کو دو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اسے مولد امتحان میں قرار دیا اِنَّا جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَسِيرًا ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا دو قوتیں دیں اس کو اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرًا وَا اِمَّا قَفُورًا اور ہم نے اسی انسان کو ہدایت کے راستے دکھا دیئے چاہے یہ میرا شکر ادا کر کے ہدایت کے راستے پہ چلے یا کفرانی نعمت کرے اور گمراہی کے راستے پہ چلے آئے مصردل آپ کے خدمت میں ان آیات کے زیل میں معروفتیں انسانی سے متعلق معروضات پیش کر رہا ہوں کل کی ساری باتیں آپ کے ذرنے آلیاں میں محکوز ہوں گی اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں تو آیت میں انسان کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں لم یکن شیع انسان کے پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب وہ کچھ نہیں تھا شیع سے مراد شیع کہتے ہیں ہر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واقعاً آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کرنا بھی چاہیں آپ کو پتا ہے آپ کے سہن میں بھی ہے لیکن میں آپ سے کہوں کہ کہتے ہیں فلا شیع اٹھا کے لیا ہو تو اگر اس شیع کا ترجمہ کریئے آپ کہیں کہ چیز لیا ہو کہ چیز کا ترجمہ کریئے آپ تو نہیں ہو پاتا تو کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ کرنا چاہیں تو نہیں ہوتا انہی الفاظ میں سے شیع ہے کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب وہ قابلیت ذکر شیع نہ تھا شیع کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں ہر کچھ چیز جو موجود ہے اس کو شیع کہتے ہیں جو بھی موجود ہے یعنی جس کا وجود پایا جا رہا ہے وہ شیع تو آپ کہیں کہ کہ اگر شیع کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کا وجود پایا جائے تو پھر خدا بھی شیع ہے ظاہر ہے کہ اس کا وجود بھی پایا جا رہا ہے تو پھر ہم میں اور پروردگار میں کیا فرق ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام السادق علیہ السلام سر جب پوچھا گیا کسی نے کہا کہ خدا کیا ہے تو کہا گیا کہ اللہ شیع پروردگار شیع یعنی ایک ایسی ذات ہے جو موجود ہے لیکن امام نے فرمایا کہ لا قل اشیاء خدا شیع ہے لیکن ان جیسے شیع کی طرح نہیں ہے یعنی ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے کیا مطلب امام کیا کہنا چاہتے ہیں امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا خدا اس شیع کی طرح نہیں ہے جو پہلے نہیں تھا اور بعد میں ہو گیا اس لیے کہ اگر یہ مان لے گے کہ خدا پہلے نہیں تھا اور بعد میں ہوا تو بھی اس کو بعد میں کس نے شیع بنایا تو پھر اس کے اوپر کوئی ذات ہو جائے گی پھر اس ذات کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ کیا ہے پھر اس کو کہا جائے کہ شئے ہے لہذا شئے دو طرح کی ہوگی ایک وہ ہے جو بزاد ہے اور ایک وہ ہے جو بالعرض ہے ہم سب بالعرض ہیں یعنی ہم نہیں تھے اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا لیکن اللہ کے بارے میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ کب سے ہے اور کب تھا اور کب تک رہے گا کیونکہ یہ کب تک رہے گا کب سے ہے یہ اس شئے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ جو پیدا کی گئی ہو خدا پیدا کیا ہوا نہیں ہے لم یلد ولم یولد کی منزل میں ہے وہاں نہ کوئی نشتہ داری ہے نہ عزیز داری ہے نہ پالٹی ہے نہ کوئی آپس میں کوئی سورس ہے وہ ایسا ہے کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے پروردگار ایسا ہے لہذا اس نے وہ سارے دروازے بند کر دیئے پروردگار عالم نے جہاں سے یہ تصور پیدا ہو کہ یہ کسی کا باپ ہے اور وہ سارے تصورات بند کر دیئے جہاں سے یہ تصور پیدا ہو کہ اس کا کوئی بیٹا ہے بعض موالد ایسے ہوتے ہیں حفیقہ میں کہ بہت افسوس ہوتا ہے سننے کے بعد بھی بہت مجلسوں کا یہ ہمارے تحزیب اور ثقافت یہ کہ درمیان میں بول نہیں سکتے کبھی ابھی ہم لوگ بہت مصیبت تے کے رستہ بھی جاتے ہیں آپ سے بھی زیادہ جب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی اوپر پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھیں جو میں پڑھنا مولانا اب تشریف فرمائیں تو مولانا تشریف فرمائیں کیا کرلیں مولانا وہاں پہ بول دیں گے کیونکہ تحزیب نہیں ہے بولنے کی ثقافت نہیں ہے ہماری محفیروں میں یا مجلسوں میں یہ کہ جب عالم آتا ہے ممبر پہ تو وہ جو بیان کرتا چونکہ وہ عالم ہے تو ہم کو پہلے سے یقین ہوتا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ جب عالم کی شناخ ختم ہو جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے میں ایک دنہ مجلسوں میں بیٹھا ہوتا بہت افسوس ہوتا مجھے میں اس لئے ہوتے کرنا ہوں کہ کبھی آپ کے ساتھ ہی ہاتھ کے ساتھ بیش آئے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہی مسئلہ تھا تو ایک مولانا صاحب پڑھ رہے تھے بہت جوش میں تھے وہ کل والی بات سے میں متصل کرنا چاہوں شیطان مولانا صاحب کو شراب خانے میں تو لے کے جائے گا نہیں وہ کہے گا ایک نقطہ لگا تھی کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا بہت زیادہ کیا ہوگا اسلام دباہ ہو جائے گا دین چلا جائے گا لیکن جتنے بیٹھے وہ آپ کی بابا سبحان اللہ تو کر لے بھی یہی ہے مولانا کو گمراہ کرنے کا طریقہ لیکن اگر مولانا اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیا ہے انہوں نے تو شیطان کتنا کان میں کہتا ہے وہ کہیں گے کہ ہم کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے ممبر سے دین کو بچانے کی ذمہ دالی ہے دین کو بٹانے کی ذمہ دالی نہیں ہے میں بیٹھا تھا ایک مجلس میں مولانا صاحب بلکل بیگ پہ تھے خطابت کر رہے تھے وہ اور جناب مریم اور جناب فاطمہ بنتے اسد کا تقابل کر رہے تھے کہ جناب فاطمہ بنتے اسد کون ہے اور جناب مریم کون ہے تیکھر یہ بات تو بتائے ہے کہ جناب فاطمہ بنتے اسد امام علی کی ماں ہے اور جناب مریم جناب عیسیٰ کی ماں ہے ایک بات تو یہ تہہے دوسری بات یہ تہہے کہ جناب مریم معصومہ ہے اور جناب فاطمہ بنتے اسد معصومہ نہیں ہے یہ قرآن کے روشنی بیان کرنا ہوں لیکن ان کے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ معصومہ ہیں ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ یہ علی کی ماں ہے بات سامنہ روشنی بات سلام اللہ مریم اللہ مریم ہراری دوسری اللہ مریم اللہ مریم مغاواد مرم سلمان سلام اللہ مریم سلام اللہ مریم نہیں کہ یہ اس شخصیت کی ماں ہے کہ اگر اس کا ایمان پیدا نہ ہو تو انسان مومن نہیں ہو سکتا تو تقابل کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ بارہ پر تقابل کرنے لگے کہ دیکھئے ایک طرف فاطنہ متحسد ہیں اور ایک طرف جناب مریم ہیں دونوں کے ساتھ ایک حالات میں شاید دونوں پرگنٹ ہوئی ہیں دونوں حاملہ ہوئی ہیں دونوں کیا بلادت ہوئی لیکن آپ نے دیکھا تاریخ میں تاریخ کی حصیقت اس کو جھڑا نہیں سکتا کہ جب جناب مریم کیا بچہ پیدا ہونے والا تھا کچھ دن بچے تھے تو بیت المقدس میں زندگی گزار رہی تھی مہتبر خاتون تھی اتنی مہتبر خاتون کہ ان کے زمانے میں ان کے جیسے تخوے والا کوئی انسان نہیں تھا کہ جو اس سے وہ شادی کرتی لہذا شادی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی پروردگار نے جناب مریسیٰ کو عطا کیا ہوا یہ کہ جب جیسے جیسے بلادت کے دن قریب آتے رہے پروردگار جناب مریسیٰ نے کہا کہ آپ یہاں سے آپ تشریف لے جائیے یہاں سہر جائیے باقی جہاں آپ کو جانا ہو مہاں چلی جائیے ایک مسئلہ نہیں لیکن یہاں نہ رہیے آپ اور جب امام علی کی بلادت کے وقت قریب آیا تو جناب فاطنہ بیتے حسد کے اوپر الہام ہوا الہام ہوا کہ وہ گھر سے نکلی اب وہ سال مقتبات آپ سنتے آئے کہ گھر سے نکلی اور خانہ کعبہ کے قریب آئی اور اپنے بطن مبارک کو خانہ کعبہ کی دیوار سے بس کیا اور اس مولود کا واسطہ دیا جو بطن مبارک میں موجود تھا پروردگار نے ایک ذہر بنایا نیا اب جناب فاطنہ بیتے حسد چلی گئی کعبہ کے اندر وہاں امام علی کی بلادت ہوئی تو وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں ماد اللہ جناب مریم کو نکال دیا گیا کہ نکل جائیے آپ سے یہاں سے یہ سچا خانہ نہیں ہے یہ عبادت خانہ ہے اور یہاں فاطنہ بیتے حسد کو بلایا گیا گھر سے کہ آپ آئیے خانہ کعبہ میتا کی علی کی بلادت ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطنہ بیتے حسد کی عظمت کہیں نہ کہیں جناب مریم سے زیادہ ہے کیونکہ وہاں ان کو ماد اللہ نکال دیا گیا اور یہاں بلا لیا گیا یہ ایک روخ تصویر کا کہ جس میں کہیں نہ کہیں جناب مریم کی توہیر سمجھ میں آ رہی ہے جو صاحب عصمت خاتون ہو جو اتنی متقی برحضگار خاتون ہو کہ پورے سمجھ اور معاشرے میں اس جیسا کوئی مرد نہ ہو جا کے ہمسری کرے کوئی مرد نہ ہو جو ہمسری کرے لہٰذا جناب مریم کی سلسلے میں گا لیکن اگر آپ تصویر کے دوسرے رکھو لے گے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں جہاں شیطان نہیں آسکتا وہاں پہ جناب مریم کی عظمت اپنی نگاں پر واقعی رہے گی جناب فاطمہ زہر عظمت کی اے فاطمہ من تحصت کی عظمت اپنی نگاں پر واقعی مسئلہ کیا ہے تب اچھو لکھئے گئے بہت ساتگی سے میں بیان کرنا ہوں اگر آپ تصنائیں ابھی ایک فرقہ ہے دنیا میں جسے عیسائی کہتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اسی بھی رسول اکرام سے مبائلہ ہوا جب ان سنگھانے لگے رسول اکرام کے دکھوا ایسی باتیں نہ کرو عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں وہ کسی پیدا نہیں کرتا وہ پیدا اللہ شریف ہے اور یہ نہیں مانتے تھے تو عیسیٰ کو جناب عیسیٰ کو عیسائی خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور ایک فرقہ اور پایا جاتا ہے جو علی ابن عبی طالب کو خدا مانتا ہے نوسری جس کے حوالے میں کبھی کبھی ہمارے جاندار میں گوشہ پیدا ہو جاتا ہے جبکہ نہیں ہونا چاہیے جتنی نفرت ہم کو ان لوگوں سے ہے جو علی کے دشمن ہیں جو علی کو ان کی شخصیت سے گرا دیتے ہیں اتنی ہی نفرت ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو علی کو خدا بنا دیتے ہیں کیونکہ علی خدا نہیں ہے علی بندے ہیں پھر مسکین بھائی اس سے رشادہ کر رہے ہیں بار بار کہ آپ ازاں تھوڑا سا آگے آجائیں تاکہ بات میں آنے والوں کے پر شریف آئیں اور کیا آپ نے تو ایک طرف مسیری ہیں جو امام علی کو خدا کہہ رہے ہیں ایک طرف عیسائی ہو جو جنابی عیسیٰ کو بیٹا کہہ رہے ہیں خدا کا اب دیکھیں کیا لطافت ہے اس واقعے میں ایک ماں سے کہا کہ چلی جاؤ یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے یہ زچاں خانہ نہیں یہ عبادت خانہ ہے ایک ماں سے کہا کہ آجاؤ اور خانہ کعبہ کے اندر آؤ یا اہت امام کے دروازہ بند ہے تو ہم دروازہ بنا دیں گے کیونکہ یہ حیدر کی ماں ہیں ان کے لئے در بننا کوئی بڑی بات نہیں یہ جو خود حیدر ہو مسئلہ کیا ہے فلسفہ کیا ہے فلسفہ بہت ساتھا ہے فلسفہ بہت ساتھا ہے دونوں جناب خدا نے دو عورتوں کو استعمال کیا اور حدف ہے اپنی توہید کو بچانا بس یہ ہے نہ اس عورت کی توہین کرنا ہے نہ ان کی عظمت کو بہت زیادہ بلانا ہے وہ احسائیبی عظمت ہے عظمت میں یہ ماں ہے علیب نے بھی طالب کی اگر بیت المقدس جو کہ خدا کا گھر ہے اس میں جناب مریم رکھ جاتی ہے اور جناب عیسیٰ پیدا ہو جاتے ہیں تو عیسائیوں کو کہنے کا حق تھا ہم نہ کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اگر خدا کے بیٹے نہ ہوتے تو خدا کے گھر میں کیوں پیدا ہوتے اس چیز سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا مریم آپ یہاں سے تشریف لے جائیے تاکہ آپ کے جانے سے ہماری توہین پہ حرف نہ آنے پائے اور اگر خدا نہ کرے جناب فاطلہ بنت اصد خانہ کعبہ میں نہ آتی اور علی ابن ابی طالب وہاں پیدا نہ ہوتے اور پیدا ہوتے ہی سجدے میں نہ جھکتے تو دنیا یہی کہتی یہ نشاری یہ کہتے کہ دیکھو اگر یہ خدا نہ ہوتا تو وہاں پیدا نہ ہوتا تو خدا نے اپنے توہید کو بچانے کے لیے مریم کو وہاں سے جانے کے لیے کہا تاکہ کوئی بیٹا نہ کہنے پائے اور باتما منت اصد کو بلایا تاکہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوں پوری دنیا دیکھ لے جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا ایک سلوات پڑے محمد والے محمد پہ ذرا سی بات ادھر سے ادھر ہو جائے دین کا جنازہ نہیں کر جائے شریعت ختم ہو جائے اس لیے کہ مولانا تھا کی بابا ہو جائے شیطان کان میں کچھ کہنے کے چلا جائے اس بات کو ہم کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے آپ کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے اتنی سمجھ ہونا چاہیے مجمع کے اندر مومنین کے اندر کہ اتنی مجل سے سنتے ہیں اتنا ماتم کیا ہے اتنا قریہ کیا ہے آپ سمجھیں نا کہ یہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اگر سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کے مطلب شیطان کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر غالب آرہا ہے یہ بات میں نے اس لیے ذکی کہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں آپ آکھ نہیں من کر سکتے اب میں پھر بلٹ رہا ہوں اسی مرحلے کے در کہ کل جو میں نے بات آپ کے خطر پیر دکھی تھی کہ انسان اگر وہ چار کام کر لے مشارطہ مراقبہ اور اس کے بعد انسان محاسبہ کرے اور آخر میں معاقبہ ہے اگر بتا نہ کرے کہ ہی سے غلطی ہو جائے تو وہ وہاں پہ فورا رکھتے ہو پر عذاب کرے جس سے جتبار سے جو اپنی مشقق دورا سکتا ہے میں مثال اپنے ہی سنفی کے دور تک کوئی نالات نہ ہونے پہ ایک عالم دین ان کا کہنا تھا ان کا دعویٰ تھا یہ کہ میں جب ممبر میں جانے لگتا ہوں تو جانے سے پہلے امام عسیم کو سلام کرتا ہوں السلام علیکہ یا رب عبداللہ اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب آتا ہے امام کی طرف سے اور جس دن مجھے جواب نہیں آتا اس دن میں ممبر میں نہیں جاتا اللہ عبارت پر پھر خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیفیت یہ مہانی کیفیت پیدا کیسے بھی میرے اندر کہا ایک دن میں مجلس میں کیا کوئی مولانا صاحب مجلس پڑھ لیتے اپنی زبردست مجلس پڑھ لیتے جسے کہتے ہیں ہمارے آپ کے معاشرے میں چھتے اورا دینا تو کہنے کہ بیٹھے بیٹھے اسی فرشیادہ پر بیٹھے بیٹھے میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ مجلس ان کی مجلس کے بعد میں بھی مجلس پڑھوں گا اور ایسی پڑھوں گا کہ یہ بیٹھ جائیں لوگ ان کی مجلس بھول جائیں سب کو میری مجلس یاد رہے کوئی بیٹھے بیٹھے فرشیادہ پر انہوں نے سوچا یہ اور یہ اتنی دیر میں شیطان آ گیا یہ کہنے کے لیے آ گیا شیطان لیکن جو کہ عادت تھی محاسبہ کرنے کی عادت تھی اپنے نفس کی مراقبہ کرنے کی حفاظت کرنے کی جیسے ہی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جیسے ہی ایک داگر ہوتے رہیں گے ہم بیٹھیں گے اور ان کی مجلس سے اچھی مجلس پڑھ دیں گے تاکہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ بڑے داگر ہیں فرمس نے خیال کیا کہ یہ تو میں نے غلط بات کی یہ میں نے غلط سوچا ہے اور اس غلطی پر جو اپنا محاسبہ کیا اس عالم دین نے اس محاسبے کی بنا پر جو معاقبہ کیا معاقبہ یہ تھا کہ میں چالیس دن تک ممبر میں نہیں جاؤں گا یعنی میں استقابل نہیں ہوں ابھی کہ چالیس دن تک میں میں جاؤں کیوں ابھی میرا نفس شامل ہے اس ممبر پر جانے کے لیے کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے پر عذاب نادل کیا معاقبہ کیا اپنا تو پروردگار عالم نے مجھے یہ صلاحیت ادا کر دی کہ جب میں اپنے مولا کو سلام کرتا ہوں تو جواب آتا ہے یہ فائدہ ہے محاسبہ کام یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے یہ کام اپنے نفس کے لیے کیا یعنی اپنے نفس کی حفاظت کے لیے پروردگار اس وقت تنہا چھوڑ نہیں سکتا وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے کسی کو وہ جس دن چھوڑ دے گا تو بندہ رہے گا بندے کی حیثیت کیا ہے چوتھے امام مقام دعا میں فرماتے ہیں پروردگار مجھے ایک لحظے کے لیے بھی میرے اوپر نہیں چھوڑنا دیکھیں تیرے وجود کے بغیر بندے کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ کام خدا کروائے گا اور یہ کام ہم خود کر لیں گے پروردگار نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ اگر نمک بھی چاہیے ہو تو ہم سے مانگنا یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نمک خود پیدا کر لوگے جب تک ہم تمہارے اندر طاقت اور قوت پیدا نہیں کریں گے تمہیں ایک نمک نہیں اٹھا سکتے حضرت قرآن نے کچھ لوگوں کی ترجمانی کی ہے کہ کچھ لوگ اپنے کو بہت چالاک سمجھتے ہیں بہت سرن سمجھتے ہیں جب دلیا کا سفر کرتے ہیں اور ڈوبنے لگتے ہیں تو وہاں پکارتے ہیں یا ربا یا ربا یا رب پروردگار مجھے بچا لے مجھے بچا لے پروردگار ہم تو بچا لیتا ہے اور جب خشکی پیاتے ہیں تو خدا کو بھول جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پانی میں خدا بچائے گا خشکی میں ہم خود بچ جائیں گے یہی سب سے بڑا اکتے بات ہے پانی ہو خشکی ہو ہوا ہو آگ ہو جہاں بھی انسان ہو بچانے والی ایک ذات ہے پروردگار اگر کسی نے اپنا محاسبہ کر لیا تو پروردگار کے علاوہ کوئی اور بچا نہیں سکتا فوراں آپ دیکھیں گے نتیجہ ٹائم نہیں لگے گا پروردگار کی بارگاہ میں جب کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ یہی بتا دیتا کہ تمہارے اس کام کی جزا کیا ہے ایک نام سنا ہے آپ نے قادم کربلائی ایک شخص ہے ایران تقوم میں رہتے تھے وہ کیونکہ میں بعد محاسبے کی کلگا ہوں معاقبے کی کلگا ہوں اس لیے میں عرض کرنا ہوں اور کیونکہ بات جوانوں کی آگئی ہے ابھی میں بھی اب کی طرف دیعت کرتا ہوں میں نے یہ بات کیوں عرض کی قادم کربلائی بہت مشہور آدمی ہے شہدادی کے حرم کے پاس ہے کربلستان ہے وہیں ان کی قبر بنی ہوئی ہے انقلاب سے پہلے کی بات ہے پہلے لیکھیں بلکل نہیں تھے جاہر بلکل کچھ نہیں آتا تھا نا عربی نا فارسی نا انگلیش کچھ بھی جانتے ہی نہیں تھے لیکن انگلہ کے بندے تھے ملا کرے عبادت کرتے تھے یہ ایک دن ایسا ہوا ایک کہیں قید ہے وہاں تنہائی تھی اس تنہائی میں ان کے ساتھ ایک خاتون آدھے پوشن رہت ہزین اور جمیل اور خود وہ خاتون بھی جوان اور یہ بھی آئین جوانی میں شباب میں اور دونوں ایک ہی جگہ پہ تنہائی بھی آکی جمع ہو گئے ان کے پاس موقع تھا کہ یہ گناہ کر لیتے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کوئی روپنے والا نہیں تھا کوئی ٹوپنے والا نہیں تھا لیکن جو کہ یہ آدمی محاسبہ کرتا تھا اپنا فوراً اپنے نفس کا مراقبہ کیا حفاظت کی لیکن عجیب طریقے سے خدا کے طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگے قادم کربلا یہ پروردگار کتنا امتحان لے رہا میرا بچپنے سے امتحان لے رہا ہے ہر منزل بھی میرا امتحان لے رہا ہے اب اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا میں بھی جوان یہ خاتون بھی جوان کوئی دیکھنے والا نہیں گناہ کے ازواب فرام کتنا امتحان لے گا کب تک میں امتحان دوتے رہے تیری بارگاہ بھی اب پھرکے کہتے ہیں پروردگار اب میں امتحان نہیں ہوں گا اب میں تیرا امتحان لوں گا بہت جورت چاہیے کہ بندہ خدا سے کہے کہ میں تیرا امتحان لوں گا کہنے کو تو جاہل تھا لیکن جو کہ محاصم نفس کرتا تھا مراقب نفس کرتا تھا اعتاب کرتا تھا کب بروردگار اب میں امتحان نہیں دوں گا اب میں تیرا امتحان لوں گا کیسے لوں گا میرے مالک مجھے اس مندل پر لاکے تو نے کھڑا کیا ہے میں یہاں پہ گناہ کر سکتا ہوں مجھے کوئی نہیں روکے گا کوئی نہیں روکے گا لیکن آج میں صرف تیری مرضی کے لیے اس گناہ سے بھاگ رہا ہوں بس اور کسی کے لیے میرے ذہن میں میرے دل میں کسی کا تصور نہیں ہے میں صرف قلو سے نیت سے اس عورت کے پاس سے دور جا رہا ہوں اس گناہ سے دور ہٹ رہا ہوں تاکہ تُو سوش ہو جاؤ آج میں تیرا امتحان لیتا ہوں کہ میرے اس امتحان کے بعد دیکھیں تُو کیا کرتا ہے اور وہاں سے وہ ہٹ گئے اس عورت کے پاس سے ہٹ گئے وہ گناہ سے بچ گئے بہت بھری بات ہے عزیزوں کہہ دینا آسان ہے کہ فلا آتی فلا خلوت میں فلا خاتون کے ساتھ تھا یہ تو خدا جانتا ہے بندہ کیسا ہوتا ہے بارہ پھر بھی اپنے نظر میں کنٹرول کیا مراقبہ کیا محاسبہ کیا عقاب کیا جو کچھ ہو سکتا تھا کر کے اس عورت سے دوری اتیار کی پروردگار تو چیلنج کیا تھا اب میں تیرا امتحان لیتا ہوں کہ تُو میرے لیے کیا کرتا ہے پروردگار اتنے بندے کیلئے جو کرے گا وہ پروردگار جانتا ہے یہ یہاں سے بھاگے اور بھاگ کے بھی گھر نہیں پہنچے تھے گھر تک نہیں پہنچے تھے کہ پروردگار نے امتحان دے دیا اپنا کیونکہ بندے نے کہا تھا اب میں تیرا امتحان لوں گا گھر پہنچنے سے پہلے خدا نے قرآن کا عالم بنا دیا سنیے گا گھر نہیں پہنچ پائے تھے کہ ایک جاہل آدمی جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا گھر پہنچتے پہنچتے پروردگار علم ہو لیا پروردگار کی ایکٹر پڑھنے لگا پروردگار کی محفوم سمجھنے لگا پروردگار کی تفسیر سمجھنے لگا اور حرمی کی جملات جو پروردگار میں لکھئے وہ پڑھنے لگا اب ظاہر ہے کہ یہ واقعہ اگر کہیں پیش جائے تو شورت تو ہو جاتی ہے کوئی ایسا آتی جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہ آتا ایک دب سے پروردگار کی حالی ہو جائے تو پورے شہر میں شورت جائے گی لوگوں کے درمیان شورت ہوئی کہ قادم کربلا ہی دعویٰ کر رہے گا وہ پروردگار کی حالی ہو گئے قادم کربلا ہی دعویٰ کر رہے گا وہ پروردگار پڑھنا جانتے ہیں پروردگار نے ان کے ساتھ یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا اور سب جانتے تھے کہ جائے لیں کچھ پروردگار نے ان کا امتحان لیتے ہیں قادم کربلا ہی دعویٰ کر دے گا تمہیں پروردگار آگیا ہے تو چلو آؤ وہ لوگ اسمہ جیسے کہیں ٹھپکے سے کسی سے پڑھنے جاؤ وہ دو چار دس آئیتیں اسی کو دہرا رہے ہیں ہم تمہیں حقوب بنہ رہے ہیں کچھ پروردگار امتحان لے لو ہم کو کیا ہے جب خدا امتحان دے رہا ہے ہمارا تو بندوں کی کیا حصت ہے کٹھی کے فلہ دن آجانا ہم تمہارا امتحان لیں گے تو فلہ دن آئے جب تو ایک پیپر کے اوپر کچھ پران کی آیتیں لکھی گئیں اور اسی کے درمیان میں عربی کی عبارت لکھ دی ہمارے لئے تو ہر عربی کی عبارت پران ہوتی ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے ایران میں جیسے آپ کے اندرستان میں کتنے بیورکوبری کے واقعات ہوتے ہیں وہ سکھوں کے حوالے ہو جاتے ہیں ایران میں ترکوں کے حوالے ہو جاتے ہیں جتنے بیورکوفی کے واقعات ہوتے ہیں وہ سب کہتے ہیں یہ ترک وہ کہتے ہیں کہ ایک ترک ٹیکسی میں بیٹھ کے جارہا تھا بغل میں اس کے ایک علاو بیٹھا ہوا تھا آپس میں لڑائی ہوئی اس ترک نے اس کو خوب برا برا کہا جتنی کالیاں ہو سکتی دے دی تو یہ عرب بھی بھائی رہ گیا پیچھے نہیں تھا وہ بھی باتیں سوانے لگا اس نے ترکی میں سنائی اس نے عربی میں سنائی جو جو اس نے کہا اس نے کہہ دیا تو جب وہ چھپ ہو گیا تو یہ دل کو اس کا موہ چوننے لگا ہر پیس چوننے لگا ڈرائیور نے کہا یہ کیا ہوئے ابھی لو دن گو رہے تھے کہا دیکھیں نہیں کتنا شریف آتنی ہے میں نے اس کو گالیاں بکی ہیں قرآن کی آیتیں پڑھو آئے ہر عربی کا جنگلہ تو قرآن کی آیتیں نہیں ہو سکتا تو قاسم کربلائی کو بلایا گیا مجمع جمع ہوا بہت پڑھا اور ایک پیس کے اوپر قرآن کی آیتیں اور بیچ بیچ میں عربی کی عبارت دیکھی بتا کہ ان سے پوچھیں گے کہ بتا عربی قرآن پڑھو تو دیکھیں کتنے بڑے قابل ہیں یہ بھی بہت بھی معلوم ہو جائے گا ان کے سامنے پیس لاکر رکھا گیا کہ بتائیے اس میں قرآن کی آیت تو انسی ہے بغیر پڑھے جیسے ہی پیس سامنے آیا یوں قادم کربلائی نے کہا یہ قرآن کی آیتیں یہ قرآن کی آیتیں یہ قرآن کی آیتیں اب سب لوگ دھنگ اتنی جلدی ہے یہ تو جاہل تھا تو لوگوں نے پڑھنے کہا کہ تم نے اتنی جلدی کیسے پڑھ لیا کیسے پڑھ لی کی ضرورت کیا کہا مدر کہ دکھائی نہیں دی رہا تم سب نابینا ہو کہ کیا نہیں دکھائی دی رہا کہ تمہیں نظر نہیں آرہا ہے جو قرآن کی آیتیں اس سے نور نکل رہا ہے قرآن کی آیتوں سے نور نکلتے ہوئے تمہیں دکھائی نہیں دی رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جو خدا کیلئے اپنا محاسبہ کرتا ہے جو خدا کیلئے اپنے نفس کو بچاتا ہے پروردگار کام یہ کرتا کہ اس کی نگاہوں سے پردوں کو اٹھا دیتا ہے ایک سلوات پلے محمد اور علمہ محمد ہے اور کیا آپ نے پروردگار کسی کو تنہانی کرتا ہے انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے مراقبہ کرنا ہے اور یہ سب سے خطرناک کام کس عمر میں ہے جوانی میں یہ جو غلط نعرہ دیا جاتا ہے ہمارے ملکے میں جوانی کو دیوانی سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ انتہائی قلط نعرہ ہے جتنے خوش و حواظ جوانی میں سالم ہوں اتنا انسان خدا کی طرف جائے گا چار جیزیں ہیں جس کے بارے بھی قیامت میں سوال ہوگا پہلا سوال قیامت میں ہوگا ان عمر ہی انسان کی عمر کے بارے میں کہاں سرچ کی کہاں جاتے تھے یہ تم کو ساٹھ سال پتہ سال اور ستہ سال کی عمر بھی لی ہے تم نے کہاں سرچ کی یہ پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں اور پھر اس عمر میں بھی دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے کہ تم نے جوانی کو کہاں سرز کیا تم تفریحات میں لگے تھے یا خدا کی عبادت کرتے تھے تم قرآن پڑھتے تھے یا نوبل پڑھتے تھے تم مجیسوں میں جاتے تھے کہ ایسی نجستوں میں جاتے تھے جہاں اللہ علیہ کی باتیں ہو رہی ہیں تم نے جوانی اپنی خلط کھان کی حصول اکرام فرماتے ہیں کہ پروردگار کو وہ جوان بہت زیادہ پسند ہے جس کی جوانی راہ خدا میں قربان ہو رہی ہے جیسرا سوال مال کے بارے ہیں کہاں سے لائے آیا کہاں سے یہ مال آنے والا راستہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے میں اس سے پہلے ارز کر چکا میں اس کو دوبارہ تقرار نہیں کروں گا اور چوتھا سوال جو انسان سے ہوگا قیامت میں جو مین سوال ہے وہ محبت اہلِ بیت کے بارے ہیں کہ دنیا میں تھے تو ہم خوبے اہلِ بیت رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے لہذا انسان ان چار سوالوں کے لئے تیار ہو جائے قیامت میں خصوصا جوانی بہت اہم چیز ہے جتنا کام انسان جوانی میں کر لیتا ہے باقی اس کے بعد جو برحل آئے گا اس میں حسرت ہے کام کچھ بھی نہیں ہے اگر کام کرنا ہے انسان کو تو واقع جوانی میں اور جتنا خطرہ انسان کو جوانی میں گمراہ ہونے کا ہے شیطان کے حوالے سے نہ بڑھاپے میں ہے نہ بچ پرنے کو تو چھوڑ دی جانے تھی بڑھاپے میں بھی اتنا خطرہ نہیں کیونکہ اب بہتا بھی لے گا شیطان تو کیا کر لے گا لیکن جوانی میں خدا نہ کرے اگر کر لیے جیسا میں آپ کو یہاں تک لے کے آجا ہوں ایمان بہت اہم چیز ہے اب آئیے سورہ یوسف میں ایک آیت میں پڑھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں غالباً سورہ یوسف کی سو نمبر آئے تھے یا ایک سو نمبر آئے تھے وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ یہ ہمارے اور آپ کے لئے ہے مشرقیم کے لئے نہیں ہے ترزمہ کیا ہے کہ اکثر ایمان والے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان شرک ہے مشرق کے بارے کے بات نہیں ہو رہی ہے وَمَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اَكْسَرُهُمْ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اکثر لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان نہیں ہے وہ مشرق ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی ہو اور شرک بھی ہو یا انسان مؤمن ہوگا یا مشرق ہوگا ایک تو ایسے ہی ایمان والوں کی کمی ہے پوری دنیا میں کتنے ایمان والے جو اللہ پہ مانتے ہیں ان کبھی اس قلت میں بھی خدا کہہ رہا ہے کہ قلیل ہیں وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں یہ سے معلوم کیوں ہو رہا ہے یہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ آ جاتا ہے فورا بچہ مریض ہوا یہ آ گیا گھر میں فورا چلو فلا ڈاکٹر کے پاس دے کہ چلو وہی بچائے گا یہ دولے شہر لے جانے ہیں داکٹر صاحب کو پیر پکڑ لیا ہاتھ پکڑ لیا بس ڈاکٹر آپ ہی ہیں جو میرے بچے کو بچا لے گئے یہ اس کا مزداخ ہے جب خدا کو مان لیا تو ڈاکٹر کو مان نہیں کیا سکتا ہے جانا ڈاکٹر کے پاس ہے یہ بھی شریعت کا حکم ہے بچہ اگر مریض ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے گے لیکن ڈاکٹر بچائے گا نہیں دیکھ اگر وہ بچا رہا ہوتا تو پہلے اپنے کو بچا لیتا جو خود اپنی جان نہ بچا سکے وہ دوسروں کی کیا بچائے گا بچائے گا خدا وسیلہ بنے گا ڈاکٹر گوھر کریے گا بچائے گا خدا وسیلہ بنے گا ڈاکٹر آپ اس وسیلے کو وسیلے تک رکھئے اس کو حدث نہ بنانی جائے شیطان آکے یہی بہکا دیتا ہے اب پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں وسیلہ شرک ہے کہ شرک نہیں ہے اللہ وسیلے کے ذریعے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے ترہ ترہ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اگر موقعات میں ارز کروں گا لہذا اکثر ہم میں سے وہ ہیں کہ جن کا ایمان شرک آلود ہے ہم میں سے غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں گا ذرا امام علی کو نجب اللہ کا میں جا کر پڑھئے آپ امام نے کہا کہ شرک حاصل شرک کی دو قسمیں ہیں ایک شرک جلی ہے ایک شرک خفی ہے شرک جلی یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خدا کے علاوہ دوسرا خدا ہے جیسے عیسائی ہیں مشرک ہیں کہتے ہیں کہ خدا روح القص اور جناب عیسیٰ مل کے ایک طاقت بنتی ہے یہ مشرک ہیں دوسرے لوگ مشرک ہیں ایک ہے شرک خفی زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ ہے لیکن مولانا صاحب کی کوشش یہ ہے کہ پانیہ مجلس کچھ ہو جائیں تاکہ اسی سال اگلے سال کا وعدہ ہو جائے کون ایک سال تک انتظار کرے گا فون آئے گا نہیں آئے گا یہ شرک خفی ہے یعنی مولانا صاحب کو صاحب خانہ پہ اعتبار ہے خدا کے وجود پہ اعتبار نہیں ہے جو خدا مولانا صاحب کو اس ممبر بلا سکتا ہے وہ کسی اور ممبر تک بھی لے جائے گا وَمَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اَكْسَرُهُمْ وَمَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اَكْسَرُهُمْ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اکسر لوگ وہ ہیں جو مشرک ہیں اقلیت میں بھی جو اقلیت ہے وہ مشرک ہیں اللہ ربطہ کام بیان کر رہے ہیں بیان کہاں کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں سورہ یوسف میں سورہ یوسف توحید کا بہترین نمون آئے ہیں وَاکِنِ بَتَا رہا مَاكَوْ آپ اگر سورہ یوسف کو غور سے پڑھیں کہاں سے شروع ہوا یہ سورہ جنابی یوسف کو اٹھایا بھائیوں نے کس لیے تاکہ مار دیں لائے جنگل میں مارنے جا رہے تھے چھوٹے والے بھائی نے کہا مارو نہیں گوہ میں ڈال دیا گوہ میں ڈال دیا وہیں پڑھے رہے یہ بھائی سارے گھر کے لے کہ یوسف خاتم کافلہ ادھر سے آیا اس کو پانی کی ضرورت پڑی اس نے دھاک کے دیکھا یوسف اندر بیٹھے ہوئے اس جنابی یوسف کو نکالا کہ یہ تو بڑا خوبصورت نو جوان ہے چھوٹے اس کو بیٹھے گا تو بڑا پیسہ ملے گا لے کے کہیں مصر کے بازار میں وہاں جا کے بیٹھا وہ بکھنے کے بعد جنابی یوسف آکے دروارے مصر میں وہاں مصر میں آیا تو ذریخہ کا سامنا ہو گیا ذریخہ نے بتتمیدی کی جنابی یوسف کے پر الزام لگایا جنابی یوسف قید خانے میں کلے گئے قید خانے میں دو دوست مل گئے ان کو خواب کی تعبیر بتائی وہ دونوں نے تعبیر سنی اس میں سے ایک رہا ہو کے باہر آیا بادشاہ نے خواب دیکھا خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی فوراً اس نے کہا کہ میرا ایک دوست قید خانے میں ہے جو خواب کی بڑی اچھی تعبیر بتاتا ہے کہا اس کو بھلا کے لے کے آؤ جنابی یوسف آئے خواب کی تعبیر بتائی کہ اب یہ ہونے والا ہے کہہ پڑھنے والا ہے کہ آپ کیا کریں کہ یہ سب ہمارے حوالے کر تو ہم سب ٹھیک کر دیں گے ہم سب ٹھیک کر دیں گے ہوا یہی ان کو وزیر بنا دیا گیا فرق پہچانا آپ نے یہاں والے وزراء میں اور وہاں والے وزراء میں جب یہاں حکومت در وقت آتا ہے تو استعمال دے دیا جاتا ہے کہ کون مسئیبت اٹھائے گا کون پریشانی اٹھائے گا لیکن جو اللہ کی طرف سے بن کے آتا ہے وہ مسئیبتوں کو لیتا ہے اور بڑے بہترین طریقے سے جناب یوسف نے اس قہد سالی کو گزارا کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور کرتے 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 جناب یوسف بادشاہ مصر بن گئے یہ توہید نہیں ہے تو اور کیا ہے جس انسان کو مارنے کے لیے جنگل میں لائے تھے تب ہی ان کے بھائیوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جب ہم آناش کے محتاج ہوں گے اور مصر جائیں گے تو ہم کو وہی رلکہ ملے گا جسے ہم کوئے میں چھوڑ کے آئے تھے اس سورے میں کہا جا رہا ہے کہ اکثر ایمان والے وہ ہیں کہ جو کافر ہیں جو مشرک ہیں کیوں اس لئے کہ اللہ کے پر اعتبار نہیں ہے ان کو یہ ہم سب کوئی محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیسے مشرک ہو گئے کیوں اس لئے کہ اللہ کے ساتھ دوسری طاقت کو بھی مانتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں اللہ بھی ہے فلا صاحب بھی ہے اللہ بھی ہے فلا صاحب بھی ہے نہیں فلا صاحب ہے ہی نہیں یہ کچھ کلا سکتے ہیں اسی دن اس آیت کے مزداد بن جائیں گے ایمان تو ہوگا لیکن شرک آلودہ ایمان ہوگا ایک سلوات پڑے محمد والے محمد اللہ بھی ہے 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 پڑھ پڑھ دکھا تو قرآن میں جنگہ جنگہ اٹھا کر دکھیں اکثریت کو تو ہمیشہ گنڈم کیا ہے یہ اکثریت بے اقل ہیں اکثریت دمرا ہے اکثریت دمرا ہے اور اقلیت کی بات آئی تو کہا اقلیت میں جو بندے ہیں وہ ہمارے شکور بندے ہیں یہاں پہ اقلیت دل اقلیت ہے اقلیت سے گبرانا نہیں چاہیے اقلیت ہی کم دھوک وہ ہیں جو ایمان لگتے ہیں تو کیسے پہچانے توجہ رکھیں گے کیسے پہچانے کہ ہم ایمان والے ہیں یا شرک والے ہیں کیسے پہچانے کہ واقع ہم اللہ کے پر پروسہ کرتے ہیں کوئی میار ہونا چاہیے کوئی ملاک ہونا چاہیے توجہ رکھئے گا کوئی ایسی چیز ہو کوئی ایسی ذات ہو کہ جس کے بارے میں کہیں کہ اگر ادھر ہیں تو ایمان والے اور اس کے مقابل میں ہیں تو شرک والے اور کفر والے اب ہم تلاش کرتے رہے کہ کوئی ملاد مل جائے کوئی میان مل جائے کیونکہ خدا تو دکھائی نہیں دیتا ہر آدمی دعویٰ کرتا ہم خدا کے ساتھ ہیں ہم خدا کے ساتھ ہیں مسئلہ تو تب ہوگا کہ جب خدا کہیں کہ ہم بندے کے ساتھ ہیں اہنا ادھر سے آپ شرک لاتے رہیے کتنا کہتے رہیے جیسے ایک شخص تھا جوان اس کو شوق تھا کسی پڑے باپ کی بیٹی سے شادی کرنے کا میری شادی طے ہو گئی بادشاہ کی بیٹی سے میری شادی طے ہو گئی بادشاہ کی بیٹی سے کہتے مان خراب میں خراب کیا ہے میں راضی ہوں ان کو راضی ہونا ہم حقی ہے تو مسئلہ یہ کہ خالی یہ کہنا کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں ہم خدا کے ساتھ ہیں اس سے مسئلہ نہیں ملے گا ادھر سے آواز آئے یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الارب کے راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی فی جنتی اے نفس المطمئنہ میرے بندوں میں آجا یہاں ہے خدا ساتھ میں لیکن ایسے آپ پکارتے رہیے کلاتے رہیے کہ خدا ہے تو کوئی میار ہونا چاہیے کوئی ملاک ہونا چاہیے اب ہم تلاش کرتے رہے رسول اکرم مکہ میں آئے ہم نے وہاں تلاش کیا کہ کوئی میار مل جائے جس سے یقین ہو جائے کہ ہم ایمان کے ساتھ ہیں رسول مکہ سے مدینہ آئے ہم تلاش کرتے رہے کہ کوئی میار ملاک رسول اکرم دیتے ہیں تو ہمانے سمجھ میں آجائے زمانہ گزرتا رہا گزرتا رہا ایک جنگ ہمارے سامنے آئی جنگ خندق توجہ رکھئے گا ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا محافظات کے لیے صاحبہ نبلا کا مجمع ہے جنگ خندق میں جب دشمن کا سپاہی ادھر سے ادھر آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے تو وہ جو تلوارے لے کے گئے جو سب فاموش بیٹھے تھے کہ جائے گا کون اس کے مقابلے میں تو اس وقت کیا کہا رسول اکرم نے کیا کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے یہ نہیں کہا کہ آج ایمان کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے دیکھ اگر ایمان کہتے تو درجہ سمجھ میں آتے کہ کون سا درجہ ہے نوہ درجہ ہے ساتمہ درجہ ہے آٹمہ درجہ ہے دسمہ درجہ ہے یہ نہیں کہا کہ ایمان ایمان کا مسئلہ نہیں ہے کل ایمان کا مسئلہ ہے آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے آپ نے کبھی اس ترکیب میں توجہ کی یہ کل ایمان کا مطلب جانتے ہیں یعنی جس کی ذات میں سالہ ایمان جمع ہو جائے یعنی ایمان کے جتنے اقسام ہو سکتے ہیں جتنی قسمیں ہو سکتے ہیں جو کچھ بھی ایمان کے انوان سے آپ سمجھ رہے ہو وہ جنگ خیندق میں جناب علی نبی طالب کے وجود میں آ گیا اسی لیے جو رسول نے کہا کہ آج کل ایمان ابھی بات واضح نہیں ہے بہت مطفہ اے گا آپ کو آج کل ایمان کل قفل کے مقابلے میں جا رہا ہے یعنی اب اگر اس آیت کے دائرے سے نکلنا ہے اور مشرق نہیں بننا ہے اور چاہتے ہو کہ واقعی ایمان والا بنو تو اس کی بارگاہ میں جانا ہے جو کل ایمان ہے کل ایمان کا دامن پکڑ لیا تو اس آیت سے وہاں نکل گئے اور جہاں کل ایمان کا دامن چھوٹا تو اب آیت کے اندر کیوں آ گئے کہ اس لیے اندر آ گئے کہ پروردگار نے یہاں کسی اور کیلئے جنگا چھوڑی ہی نہیں ہے اس نے کہہ دیا کل ایمان کل ایمان کا مطلب سمجھے آپ اب جو بھی یہ جو کا وفوں بہت وسیع ہے عزیزوں جو بھی اس جنگ کے بعد جو بھی اس کل ایمان کے مقابلے میں آئے گا وہ رسول کے لحاظ سے کل قفر ہوگا ایک سنوار ملے محمد والے محمد دے محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے کیونکہ یہاں پہ مسئلہ میں اسی لیے نام لینے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کیوں میں مفہوم سے بات کرنا ہوں اور رسول کا جملہ ہے اور رسول ایسے بولتا نہیں ہے وہی الہی کا پابل ہوتا ہے اس نے جب ایک ذات کو کل ایمان بنا دیا تو اس کے مقابلے میں جتنی موتور ذات کیوں نہ آ جائے وہ کل قفر ہوگی اب جو کل قفر ہو وہ اس آیت کے دائرے میں آ جائے گا کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں لیکن ان کا ایمان شرطہ لگا ہے پر طور پر مالے پاس علیب نے ابھی تعلیم کی ذات ہے اب آپ کچھ کہتے رہے کہ آپ ان کو بڑھا ہم کو بڑھائیں گے رسول ایسے نے کہہ دیا ان کو کل ایمان اپنی موجودتی میں کہا یہ بھی توجہ رکھئے گا اپنی موجودت کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ رسول کا ایمان کم ہے یہ بالکل خلط بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو کہ یہ کل ایمان ہو گئے ہیں تو رسول ماذا اللہ کل ایمان اپنے کو نہیں کہنا ہمارا تو شکوہ یہی ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے رسول کے بالوں کا انداز تلاش کر لیا وہ مسلمان جنہوں نے رسول کے ایمان کا انداز تلاش کر لیا وہ مسلمان جو یہ بتاتے تھے کہ رسول کیسے سوتے تھے کیسے اٹھتے تھے کیسے چلتے تھے رسول کے حقاب کو کیوں نہیں میان کیا اس حولت تو ہونا یہی چاہیئے تھا کہ کلے ایمان تو رسول کو ہونا چاہیئے تھا لیکن ہم نے تو تعلیم میں رسول کا لقب کہیں نہیں پڑھا نہ اپنی تعلیم نہ غیروں کی تعلیم تو کیا ماذا اللہ رسول کی کوئی کمی ہے یہ کا کمی نہیں ہے رسول بھی کلے ایمانے گئے تھے بس فرق اتنا ہے کہ آپ کیونکہ قاسر ہو گئے رسول کے حقاب تلاش کرنے میں رسول کے فضائل تلاش کرنے میں اللہ نے ایک مورد پہ قرآن میں آجے کہا فمن حاج جکا فی ہم امات ما جاکا من العلم فقل تعلو ندو وابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسانا وانفساکم تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنی عردوں کو لائیں تم اپنے نفس کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں تو اس آیت میں اس آیت میں اللہ نے علی کو رسول کا نفس کہا ہے اللہ نے رسول کو responsibility کیا ہوتا ہے یعنی نفس کا متت ہوگی یہ میرے نفس ہے یعنی جتنا اکتہ سر مجھے اپنے اوپر ہے اتنا ہی ا کوئر ہے توجہ رکھیے گا نہیں ہے بات ابھی ہوئی ہے میں اور بات کر دریتا ہوں بات نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا اکتہ سر مجھے اپنے اوپر ہے اتنا ہی نفس کے اوپر ہو آپ کو میں جنگ دیجوں تو مجھول میرا سارا اختیار کیا ہوگا میں ذمہ داری بھیجنے کی لے سکتا ہوں میں ذمہ داری فتحیابی کی نہیں لے سکتا کامیابی کی نہیں لے سکتا لیکن اگر جس کو بھیج رہا ہوں وہ میرا اپنا نفس ہو تو کتنا احتیاط منی اپنے نفس میں ہوگا اتنا ہی اس انسان کی نفس میں ہوگا جو میرا نفس ہے اب توجہ کی آپ نے رسول نے جب انتالیس دن کے بعد کہا کہ کل میں اسے پھیلوں گا جو کرنار ہوگا غیر فرار ہوگا اور اس کے یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے آپ جتنے علقاء کے دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن رسول نے یہ کیوں کہا جب اتنا کہا اس کے ہاتھ پہ فتح نصیب نہیں ہوگی وہ واپس نہیں آئے گا اے رسول اللہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نہیں جب بلکل اختیار میں نہیں ہے اگر علی کے علاوہ کسی اور کو بھیجتا تو میں یہ شرط نہ لگانا کہ جب تک جیتے گا نہیں واپس نہیں آگا لیکن جو کہ میں اپنے نفس کو بھیج رہا ہوں مجھے نفس میں تو اختیار ہے ایک سلوات پڑے محمد و علی محمد لے سلوات پڑے محمد و علی محمد و علی محمد اپنے نفس کے ہاتھ کی سلوات کو اختیار ہے وہ نفس کے ساتھ یہاں سے ایک موضوع شروع ہوتا ہے جو علماء نے پیش کیا ہے کہ فضائل علی اتنے ابی طالب اور فضائل رسول اکرم میں ہما ہوگی یک جہدی یعنی اگر کہیں آپ کو خدا نہ کرے رسول کی زندگی میں کل ایمان کا لقب نہ ملے تو گھورانے کے کوئی بات نہیں ہے اسے کہ نفس تو کل ایمان ہے تو جب نفس کل ایمان ہے تو پھر رسول بھی کل ایمان ہے جس کا نفس یہ ہے میرے پاس بہت سے موارد ہیں شوائد ہیں میں پیش کر سکتا ہوں اگر رسول کی صفت یہ ہے آپ نے جو بلگا پڑھیں عجیب خدوا ہے جس میں ایمان علی نے بتایا کہ میں رسول کے ساتھ کیسے رہتا تھا رسول نے خود ایمان علی سے کہا انتا ترامارا و انتا تسماؤ معسماؤ اے علی جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ آپ دیکھتے ہیں جو کچھ میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہیں کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب نفس ایک ہو تو دید بھی ایک ہو جائے گی جب نفس ایک ہو تو سماعت بھی ایک ہو جائے گی اور اس کے سب سے پلے دلیل آپ تو میدان غدیر میں مل جائے گا جب ولایت کے اعلان ہوا تو کسی صحابی نے آکھ کہ رسول سے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے پورے غدیر کے سوالات کے مجمع میں دو لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے علی ابن افی طالب رسول اکرم کے پاس آ گئے تھے یا رسول اللہ میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے رسول اللہ کہا میرے پاس بھی آ رہی ہے یا علی انتہ تسماؤ ما اسماؤ وانتہ ترامارا یہ تو وجہ ہے کہ جو کچھ میراج میں رسول نے دیکھا تھا وہ زمین پہ علی بتا رہے ہیں کسی اور نے دعویٰ کیوں نہیں کیا قدیر کے میدان میں ہم نہیں سن رہے کیوں اس دن کوئی علی کے علاوہ نفس پیغمبر نہیں تھا کوئی نفس پیغمبر نہیں تھا یادہ اگر کہیں رسول کی زندگی میں یہ چیزیں نہ ملیں وہ فضائے نہ ملیں تو خبرانے کے ضرورت نہیں ہے نفس رسول کی زندگی میں تلاش کر لی کے خود بخود رسول کیلئے ثابت ہوتی چلی جائے گی ایک سروات پڑے محمد وآلہ یادہ اگر اس آیت کے دائرے سے نکلنا ہے وَمَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اَقْسَرُهُمْ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ تو انسان پوشش کرے کہ خدا کے عمر پر اُسَائے اپنا محاسبہ کرتا رہے اپنا مراقبہ کرتا رہے جس دن یہ چھوٹ گیا انسان تباہ و برباد ہو جائے اور جوانی بہت اہم ہے میں نے کہا شباب کے بارے میں سوال ہوگا کتنی حسرت ہے جوانی یعنی حسرتوں کیا یہ ہیں جوانی یعنی کامیابی کیا یہ ہیں کیا کر گزرے سمجھ میں نہیں آتا کس کو شکست دے دیں کہاں چلے جائے ہیں اور اس کو ہم یوں ہی برباد کر دیتے ہیں ادھر ادھر کی زندگی میں لیکن آپ اگر اٹھا کے دیکھیں اے جائے پیت کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں جوانی اور نوجوانی میں انسان کبھی مرنے کی بات کرتا ہے سنا ہے آپ ہمیشہ زندگی کی بات ہوتی ہے جوانی میں لیکن یہ اہلِ بیت کے گھرانے کے جوان ہیں جو این الشباب میں زندگی کی بات نہیں کرتے مرنے کی بات کرتے کیونکہ ان کے لئے زندگی اور مرنے پرابر ہے کیونکہ زندگی بھی خدا کے لئے ہے اور موت بھی خدا کے لئے ہے اللہ حافظ ہے اللہ آپ سوچیں کربلا کے میدان میں اول محمد کی عمر کتنی ہے کیا لے جائے اے نوجوانی اے نوجوانی کتنے خواب ہوتے ہیں کتنی عرضویں ہوتے ہیں کتنی عبید ہوتی ہے کتنے پلاننگ ہوتی ہے یہ کرنا ہے یہ پاس کرنا ہے یہاں نوپری کرنا ہے اتنی دولت کمانا ہے یہاں گھر بنانا ہے لیکن جو کربلا میں نوجوان نوجوانا ہے ان کی بس ایک عرض ہوتی ہے کہ اپنے مولا حسین پہ جان و قربان کرنا ہے پانچ محرموں گئے ہیں ختموں گئے ہیں آج سے مسائب کا طریقہ بدل جائے گا آج سے مسائب کا طریقہ بدل جائے گا کل تک ہم نے اصحاب کا تذکرہ کیا تھا اور آج سے ہم حسین ابن علی کے اہل خانہ کا تذکرہ کریں کیوں کریں کہ بھئی سب تو دس محرم کو شہید ہوئے صحاب بھی جن کا تذکرہ کرتا ہوا وہ بھی دس محرم کو شہید ہوئے اور آج سے جب اہل خانہ کا تذکرہ ہوگا وہ بھی دس محرم کو شہید ہوئے پھر یہ الگ الگ دین کیوں ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس زینب کے ایسا کلیجہ نہیں ہے کہ ہم یہ ایک دن میں بہتر کم آتم کر سکتے ہیں نہیں ہے ہمارے پاس یہ عورت کے مختلف کردار ہیں سب سے پہلا کردار اس کا بیٹی ہے اس کے بعد وہ کسی کی بیوی بنتی ہے پھر وہ کسی کی ماں بنتی ہے پھر وہ کسی کی خالہ بنتی ہے پھر وہ کسی کی پھپی بنتی ہے پھر وہ کسی کی چکی بنتی ہے مختلف عدوار بزرتے خاتون کے زندگی میں لیکن جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کی زندگی ساری کی ساری سیمت آتی ہے بچوں میں وہ پھپی ہوتی ہے لیکن ماں پہلے ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے لیکن ماں پہلے ہوتی ہے وہ اپنے شوہر سے نڑ جاتی ہے اپنے بچوں کے لئے لیکن اللہ خواہد پر ہمارے اللہ کو سلام و شہزادی زینب کو براما پوری تاریخ کربلا میں آپ کو جناب زینب کا بیٹی کا کردار مل جائے گا پہنک کا کردار مل جائے گا فوبی کا کردار مل جائے گا لیکن ماں کا کردار کئی نہیں ملے گا روایت ہے اپنے پڑھ دیتا ہوں کہ ایک روایت یہ ہے کہ جب جناب زینب مدینہ سے کہی یہ جناب عبداللہ سے اجازت لے کے تو اونو محمد کو مدینہ میں چھوڑ کے گئے اور جب یہ قابلہ مکہ پہنچا ہے تو خود جناب عبداللہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے مکہ تک گئے اب وہاں ان دو بیٹوں کو امام حسین کے پیدر زد کی بھائی میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں مکہ نہیں آپ نہ جائیے آپ آپ جائیے مدینے تو ان دونوں شہزادوں کو حوالے کیا جناب زینب مکہ بی بی میں تو نہیں جاؤں گا کربلا لیکن جب پیرے بولا پر وقت آئے تو ان دونوں شہزادوں کو قربان کروئے میں بہت زیبے داری سے کہلے پوری تاریخ کے کربلا میں آپ کو جناب زینب کے ماں کا کردار نہیں ملے گا خوبی کا کردار زیادہ نمائیان پہن کا کردار زیادہ نمائیان کیا ہو گیا اس شخصیت کو جو اپنے بچوں پہ نہیں روئی بہت ذمہ داری کردی نا عزیزو جناب زینب کی تاریخ کو اٹھا کے پڑھیں آپ کربلا کی تاریخ کو کربلا کہتی کہ جب کوئی جن کرنے پہلے صحابی جاتا تھا میدان کربلا میں تو حسین آمادہ ہوتے تھے کہ یہ آباد ہے تو میں اس کی مدد کی مدد اور جیسے ہی حسین ابن علی مدد کیلئے کربلا کے میدان میں جاتے تھے جناب زینب پہلے سے آکے پیڑ جاتی تھی رونے کے لئے کہ کسی کو یہ شکوا نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے ادھر حسین ابن علی صحابی کا جنازہ لے کے آتے تھے ادھر زینب گریہ کر دی تھی بس ایک مورد ایسا آیا ہے کہ جب حسین کو پوچھنا پڑا کہ میری بہن زینب کہاں آئے میں باپ بہنوں سے زینب کو بہت ذمہ داری کا دن ہے یہ آج کی شب ہم جناب فاطمہ زہرہ کو ان کے نواسوں کا پرسہ دیں گے جناب زینب کو ان کے بیٹوں کا پرسہ دیں گے وہ بہا جو بچوں پر نہ رو سکی روزہ آشور جب قربانی کا وزارگر ہوا جناب زینب خیموں کا تلایا پر رہی ہے دیکھا دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے کہ میرے بچوں ابھی تک تم نے مامو کے پر اپنی جان قربان نہیں کہ مامو اجازت نہیں دیکھتے دونوں کا ہاتھ پکلا لے کے آئیں کہ بھئی آپ تو جانتے ہیں عبداللہ نے ان کو دیا تھا اس لیے کہ جب آپ کے پر مصیبت ہے تو میں ان کو آپ کے پر قربان کروں بھائی کہتا ہے